بسم اللہ الرحمن الرحیم بظاہر دیکھنے میں تو ٹھیک نظر آتے ہیں مگر ان کے اندر مردانہ کمزوری کی بہت شکایت ہوتی ہے اس لیے ایسے تمام کمزور حضرات کے لیے میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کو انشاءاللہ مردانہ کمزوری کی شکایت نہیں رہے گی اس طریقے کے لیے آپ نے پہلے کسی برطن میں پانچ امچ کالے چنوں کے ڈال دینے ہیں کالے چنوں کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے اصاب کے لیے اور مردانہ طاقت کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتے ہیں اب آپ نے ایک گلاس دودھ ان چنوں کے اندر ڈال دینا ہے اور پوری رات کے لیے چنوں کو دودھ میں بھیگے رہنے دینا ہے یہ دیکھیں پوری رات بھیگنے کے بعد چنوں کی شکل کچھ اس طرح کی ہو جائے گی یہ کافی نرم ہو چکے ہیں اور کچھ تھوڑے پھول بھی گئے ہیں اب اس میں پانچ ادد کٹی ہوئی کھجوریں ڈال دیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ساتھ کشمش کے دانیں ڈال دینے ہیں کشمش بھی کھجوروں کی طرح مردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اب اس میں ایک چمہ شہد کا ڈال دیں اس کے بعد آپ اس دودھ کو گرینڈر میں ڈال دیں اور ان سب کو ٹھیک طرح سے گرینڈ کر لیں اتنا گرینڈ کریں کہ چنیں اچھی طرح سے باریک ہو جائیں اس دودھ کے روزانہ استعمال سے آپ کی مدانہ طاقت نہ صرف بڑھے گی بلکہ اس سے آپ کے جسم میں بہت پھرتی اور انرجی بھی آئے گی آپ لوگوں کو ہم بستی کے بعد کمزوری بلکل نہیں ہوگی یہ دودھ اس آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ جسمانی دردوں کو بھی بہت فائدہ دے گا تو اس کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ